اچھا اس میں اپنا پروفیسر ناصر ایک بڑا باریک نکتہ ہے جب سعیدہ حلیمہ پاک گئی ہیں تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک بہت نرم و نازک سفید رنگ کا کپڑا تھا اوپر سبز رنگ کا تھا تو یہ کس طرح اشارہ تھا کون سا ملک بننے والا تھا اس کا جھنڈا وہی سے شروع ہو گیا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کے لیے بتا دیں وہ کون سا جھنڈا ہے جی الحمدللہ وہ مارے ملک پاکستان کا مارا عزیز جنڈا ہے جی الحمدللہ حضور میں چونکہ امام اسحاق نے ابن حشام نے ساروں نے وہ روایات لے لی جن کا ہم انکار کر رہے ہیں تو چونکہ بہت بڑے بڑے سیرتنگار ہیں تو ان کی اس بات کو رکھتے ہوئے ایک توجیح اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کچھ عورتوں نے یا دائیوں نے یہ سمجھا کہ والد نہیں ہے تو شاید کوئی نہیں ہمیں دے گا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ غالباً اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی حضرت حلیمہ کے انتظار میں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنی دائیاں آ کے دودھ پلانا چاہتی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ساری دائیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا کیوں ان کی والدہ کا انتظار تھا کہ رضاعت خود ان کی والدہ کرے گی اور اللہ تعالی نے ان کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو انہا راد دوہو علیکی وجائلوہو من المرسلین ہم اس کو آپ کی طرف لوٹائیں گے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا یہ غیبی انتظام تھا اپنی والدہ کا پی لیا یہاں اگر بالفرد ان ساری روایات کو رکھتے ہوئے مانتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے دیروں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ حلیمہ سعیدی آپ پہنچیں تو مصطفیٰ کریم ان کے پاس جائیں ایک دوسری بات رضاعت نصب کی طرح کا ایک عظیم رشتہ ہے جس طرح نصب عظیم رشتہ ہے رضاعت بھی ایک عظیم رشتہ ہے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو چیزیں نصب سے حرام ہوتی ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں بے شک لا رہا ہے اب اللہ تعالی نے جو رضاعت کا بیان تو ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو بہت پرانا ہے اس کی تفصیلات ہیں غالباً یہ دین ابراہیمی سے چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں میں سے چلا آ رہا تھا اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے بیان میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس دن کچھ مردعات دودھ پلانے والی ہوں گی حضرت حلیمہ سادیہ کے بیان میں یہ بات میرے ذہن میں آئی اللہ تعالی نے فرمایا یوم ترونہا تدھلو کل مردعات امہ اردعات اس دن آپ دیکھیں گے کہ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے جن کو انہوں نے دودھ پلایا ان سے دوڑیں گی حلیمہ سادیہ پر قربان جائیں ہر دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلایا اس سے بھاگے گی اور میری حلیمہ سادیہ کے جن کا دودھ رسول اللہ نے پیا ان کے دودھ پلائی جانے والے بچے کی طرف ساری دنیا آئے گی یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ مائدہ کا دودھ بھی پیا کیونکہ پہلی خوراک حضور علیہ السلام کے جو بطن اقدس میں گئی تمام محدثین نے سیدہ امنہ پاک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بطن میں بادہ لبن امہی اپنی والدہ مبارکہ کے دودھ کے بعد جو چیز گئی وہ یہ تھی یعنی پہلا تو آپ کی جو رضاعت تھی وہ آپ کی والدہ مائدہ نے کی پھر آپ کی رضاعت کو حضور علیہ السلام کے حضرت سوائبہ نے بھی کی اور سیدہ سوائبہ کو بہت روایات ہے چونکہ ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں انہوں نے دودھ پلایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان کو آزاد کروا کے رسول اللہ کی ماں بنایا رضاعت ماں اور پھر حضرت سیدہ حلیمہ کے حوالے اللہ نے کروا دیا آپ کے دادا جان کی نسبت سے کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے عورتوں کے انٹریویوز کیے انہوں نے ان کو پسند کیا ان کے حوالے کر دیا سیدہ حلیمہ نے پانچ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے پاس رکھا پریفیس ناصر عزل میں قسام عزل نے پہلے سے تیہ کر دیا ہوا تھا میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دودھ پلائیں گے یہ دوش ہوں گے جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں گے یہ گھر ہوگا یہ کشانہ ہوگا یہ والدہ ہوگی یہ والد ہوگا میں یہ بات کہنا چاہتا تھا اللہ نے نسب چون کے رکھا تھا تو کیسے ممکن ہے کہ رضاعت چون کے نہ رکھی ہو سبحان اللہ ساتھی چونے ہوئے تھے والی کا مصنون فتہ اراتے و مصنون فل انجیل دوستوں کا ذکر انجیل اور تورات میں موجود ہے تو حضور کی ان ماں کو اللہ نے چون کے نہیں رکھا اندازہ کریں حضور علیہ السلام کے نسب کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اول سے لے کر شروع جب میں پیدا ہوا سارے چونے ہوئے لوگ تھے جب نسب چونہ ہوا تھا تو رسول اللہ کی رضاعت بھی چونی ہوئی تھی سبحان اللہ اور یہ چونیدہ لوگ تھے حضور علیہ السلام کے ساری کائنات میں اور کمال دیکھیں کہ حضرت حلیمہ صادیہ کا کہ پہلے دن جس دن آپ کو اپنے پاس لے لیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تھے عبداللہ ہمیشہ رسول اللہ کو پہلے دودھ پلاتی اپنے ذاتی بیٹے کو بعد میں دودھ پلاتی